کیا کسی وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے؟ تو بولا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے یا غیر خدا کی عبادت کرنا تو آپ مانگ اللہ سے رہے ہیں اللہ کو خدا سمجھ رہے ہیں اسی کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہیں اور کسی کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں تو پھر تو یہ سیدھی سیدھی شرک کی نفی ہو گئی قرآن پاک میں اللہ جل شانہو ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک رسائی کے لیے وسیلے کو تلاش کرو اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو تو اس میں خود اللہ تبارک و تعالی نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو اب چاہے وہ ہمارے وہ آمال جن کو ہم بظاہر نیک کہیں بھلے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا نہ ہوئے ان کو ہم وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں یعنی اگر کہیں کہ وسیلے سے مراد یہاں پر آمال کو پیش کرنا ہے تو ہمارے آمال وہ ہیں جن کی قبولیت کا ہمیں معلوم ہی نہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب وسیلہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں تو پھر وہ ذاتِ اقدس کے جس کا مقبول ہونا اللہ کی بارگاہ میں یقینی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی تو ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے حضرتِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحاہ کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عزوجل ہم اپنے نبی کے ذریعے تجھ سے بارش طلب کیا کرتے تھے اب ان کے چچا یعنی حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر تری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پھر بارش کو طلب کیا جاتا تھا تو یہ قرنن بعد قرنن ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا و آ رہا ہے کہ علماء، اولیاء، صلحاء، تابعین تک، صحابہ تک آپ چلے جائیں تو وہ وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اب براہ راست بھی اگر کوئی کسی اللہ کے ولی سے مانگتا ہے تو وہ بھی حقیقتاً ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے